موسیقی کو بکس پر لکھواتا ہوں ہر چیز کا ان کو پین اوڈ کا پتہ ہو پی این پی کا پتہ ہو این پی کا پتہ ہو اور ان کی جو آپ کے کمپیوٹر کے اوپر جو اس کی لکھی ہوتی ہے جتنی بھی ہماری ایپری بیشنے ہیں وہ الحمدللہ میں ان کو لکھواتا ہوں ان کو ای سی ایم پی سی ایم کے بارے میں انشاءاللہ ای پی ایس کے بارے میں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو آنی چاہیے اگر یہ چیزیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوگے تو آپ سے کوئی اگر پوچھے تو آپ کو اگر نہ آئے تو وہ اس میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا ظاہری بات ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ان بھائیوں کے لئے ویڈیو ہے جن کو ان کا نالج نہیں ہے تو میں اپنے سوڈنٹ کو بھی بتا رہا ہوں سات مہنے کا چلے میں آپ کو بھی اس کی گائیڈ لائن تھوڑی دے دوں مجھے دوں کی طرح سب سے پہلے ہمارا ہے یہ میپ سینسر یہ اس کی تین وائریں ہیں یہ میپ سینسر کی تین وائریں ہیں ایک اس میں پانچ وولڈ ہے ایک اس میں گرونڈ ہے اور ایک اس میں ای سی ایم میں وائر جا رہی ہے آؤٹ کی صحیح ہے جو ای سی ایم میں جائے گی جو آؤٹ نکال لے گی پانچ وولڈ گرونڈ اور آؤٹ یہ ہمارا ہے میپ سینسر جو ہمارے فیول کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارا آجاتا ہے کیم سینسر یہ ہمارا کیم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہاں ہماری کیم لگی یہ ہمارا کیم سینسر ہے اس کیم سینسر میں بھی تین وائریں ہیں ایک اس میں اگنیشن ہوگا ایک اس میں گرونڈ ہوگی جس کو ہم اگنیشن کو چابیس اچھ بولتے ہیں نیچے ایک گرونڈ ہوگی اور ایک ہماری کمپیوٹر میں آؤڈ جا رہی ہے جو پیچھے ہمارا ای سی ایم ہے پھر ہمارا آگیا یہ ہمارا وارٹر ٹمپریچر سینسر آگیا ہے یہ وارٹر ٹمپریچر سینسر ہے ای ٹی سی جس کو ہم بولتے ہیں اس میں ہماری تین وائریں ہیں اس میں بھی ہماری ایک وائر گرونڈ کی ہے ایک ہماری ہیٹ گیج کی ہے جو ہماری سیدھی ہیٹ گیج میں جا رہی ہے ٹمپریچر گیج جو ہماری ہے اور ایک اس کی ہماری جا رہی ہے کمپیوٹر میں دو وائریں جتنا بھی گرونڈ سینسروں میں گرونڈ آ رہا ہے یہ ایک ہی ECM کی وائر سے آ رہا ہے گرونڈ صحیح ہے تو یہ ہمارے انجیکٹر ہیں ایک نمبر انجیکٹر دو نمبر تین نمبر چاند نمبر جب آپ اس کو کمپیوٹر میں ECM میں چیک کر ہوگے تو ہیش ٹین ہیش ٹونٹی ہیش ٹھلٹی ہیش ٹھوٹی کے نام سے ابریویشنے آئیں گی اور پھر آگیا ہمارا یہ کوئلیں یہ ہماری کوئلیں یہ ایک کوئل جو ہماری دو پلکس کو جو ہے کرنٹ دیتی ہے اس میں بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارا ایک چابیس اچھ ہے ایک ہمارا گرونڈ ہوگا اور ایک ہماری ایجیٹی ہے مطلب پیچھے آپ چیک کریں گے ایجیٹی وان ایجیٹی ٹو جو آپ کے بکس میں ہم لکھوائیں گے انشاءاللہ آپ کو لکھوائی بھی ہوگی بچوں نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میرے میں ان کو الحمدللہ جو سٹڈی کر آ رہا ہوں اس کا ایک ارپیہ بھی میں ان سے نہیں لے رہا ایک ارپیہ بھی نہیں لے رہا یہ آئے ہیں ان کو میں اللہ کی رضا کے لیے سکھا رہا ہوں اور سن سے رہو کے سکھا رہا ہوں ان سے کوئی معافضہ نہیں لیا کوئی ان سے میں نے پیسے نہیں لیے ایونکہ میں نے ان سے موں بھی نہیں مٹھا گیا سیدھی بات ہے کہ میں ان سے کسی چیز کا طلبگار میں نے میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا علم ہوتا ہے جو بھی بندہ آئے وہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں اور ہمیں دعاوں میں آ رکھیں تو بات یہ اس میں اب آپ کو ایک چیز اور بتاؤں اگر آپ کے پاس یہ تین وائر والی ہے اگر آپ کے پاس چار وائر والی آئے گی تو اس میں آئی زی اف ہوگا آئی زی اف کامن ہوتی ہے مطلب کہ آپ کی جیسے کہ ایکسل آئی کی وائر ہے اس میں چار وائریں ہیں چار آئی زی اف ایک ہی کامن وائر ہوگی مطلب کٹھی ہوں گی آئی زی ٹی آپ کی علاہ دا 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 سے ہوتی ہیں تو آگے ہمارا آگیا آئی ایٹی سینسر انٹیک ائر ٹمپریچر سینسر یہ ہمارا دو وائر ہے اس میں بھی ہماری ایک گرونڈ ہے اور ایک ہماری آؤٹ ہوگی اسی ایم میں چلی گئی پھر آگیا ہمارا ٹی پی سینسر یہ تھروٹل پزیشن سینسر یہ والا اس میں بھی ہماری تین وائریں ہیں اس میں ہماری ایک وائر آگی آپ کی پانچ وولڈ کی ایک گرونڈ کی اور ایک آؤٹ کی ٹھیک ہے گرونڈ اور پانچ وولڈ جو ہیں ہمارے ای سی ایم سے ایک ہی وائر سے آ رہے ہیں تو الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ بھائیوں کے لئے بھی اب اوپر سے آگیا ہمارا یہ پور جوال یہ ہمارا پیچھے سے ایک ٹینکی سے پائے پاتا ہے جو ہماری گیس پیچھے وہ ٹینکی کے اندر بنتی ہے وہ اس کو ریلیز کرنے کے لئے اور یہ الحمدللہ یہ فیول کا بھی کافی کام کرتا ہے اکثر بھائی ہیں وہ اس کو نکال دیتے ہیں تو اس کا بھی فیول کے ساتھ بڑا ریلیٹڈ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی جو ہے نیکس جو لیسن ہے میرا آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ ملٹی میٹر سے یہ چیزیں کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتا ہو کہ ملٹی میٹر سے یہ ہماری یہ چیزیں کیسے چیک ہوں گی اور کیسے کام کرتی ہیں تو انشاءاللہ لیسن میں بچوں کو بھی میں نے یہ بتانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ ویڈیو مل جائے گی تو جزاک اللہ خیر ازان کا ٹائم ہو گیا نماز کا ٹائم ہو گیا اگر یہ میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ لیسن ون ہے اپنے شگردوں کے لیے تو انشاءاللہ ایسے لیسن آپ کو ملتے رہیں گے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ